جو آل انڈیا مجلس اتحاد المسلمین کے ٹکٹ پر اعلان کیا گیا ہے خاص طور سے بہرشتر اسد الدین اویسی صاحب کے جو ٹیوٹر اکاؤنٹ ہے اس سے یہ اعلان کیا گیا ہے جھوڑیں اور شیئر ضرور کریں کیونکہ یہ تو ایک سراسر صدر صاحب کو تو پتا نہیں ہے کیا چل رہا ہے کیا نہیں چل رہا لیکن مجھے ایسا لگ رہا ہے کہ جن لوگوں کو پتا ہے وہ لوگ سارے کے سارے ایک کھیلہ رچ رہے ہیں کاما ویدھان سبا سے جو اعلان کیا گیا ہے عمران نواب کا وہ اعلان نہیں بلکہ کاما ویدھان سبا کی جنتہ کی جو بھاونائیں ہیں اگنور کیا گیا ہے کیونکہ کاما ویدھان سبا کے اندر آل انڈیا مجلس اتحاد المسلمین کا پرچار سب سے پہلے کرنے والا تھا وہ میں تھا اور اس کے بعد میں جس نے پرچار کیا وہ اتولہ خان تھا جس نے جی جان تن من دھن سارا کچھ لگا دیا جو پاگل ہو گیا اے آئی ایم آئی ایم کی فین فولوئن کے ناتے کیونکہ اسد الدین اویسی کو لوگ فولو کرتے ہیں نہ کہ عمران نواب کو فولو کرتے ہیں لوگ اسد الدین اویسی کی ویچار دارہ سے جڑتے ہیں نہ کہ عمران نواب جیسے لوگوں سے جڑتے ہیں لوگ صرف پارٹی کو دیکھ کے نہیں جڑتے بلکہ پارٹی کا جو صدر ہے اس کی سوچ کو اور سمجھ کو جو آواز اٹھاتا ہے مسلمانوں کی اس کے لئے جڑتے ہیں آج میرے دکھ ہوا میرے درد ہوا کہ عمران نواب تجارے کا جو اعلان کیا گیا کوئی اسے ووٹ نہیں دے گا عمران نواب کو عمران نواب میری کامہ ویدھان سبا کا نہیں ہے اور اس کو کوئی جانتا بھی نہیں عمران نواب ہے کون ہم جانتے ہیں تو اپنی ویدھان سبا کے لوگوں کو جانتے ہیں عطا اللہ خان کو جانتے ہیں سب سے پہلے اے آئی اے مائیم کے لئے دوسرا اگر آپ کو آل انڈیا مالیس اتحاد المسلمین سے عطا اللہ پسند نہیں ہے اگر اس کی لینگویز پسند نہیں ہے تو سی اے مختیار کو ٹکر دے دو لیکن عمران اگر آئے گا تو ہم بائیکارٹ کریں گے میں معافی چاہتا ہوں اسد الدین اویسی صاحب سے کہ وہ یہ کہیں گے کہ میں دھاکمی کا گیا ناصیر اور جنید کی آواز کو اٹھانے کے لئے میں صدر صاحب نہ آپ کے خلاف تھا نہ رہوں گا انشاءاللہ میں ان کے بھی خلاف ہوں جو بریشتر اسد الدین اویسی صاحب کو بیجی پی کی بیپارٹی کہتے ہیں اس چیز کی تو میں شہادت دے سکتا ہوں کہ اسد الدین اویسی صاحب بیپارٹی نہیں ہے حق اور سچ کے لئے کام کرتے ہیں لیکن اسد الدین اویسی صاحب تک عطا اللہ خان کو پہنچنے ہی نہیں دیا گیا امران نواب کی جارہ کو جس کو کوئی جانتا نہیں کاما بیدھان سوا میں اس کا اعلان کر دیا گیا یا تو اصل صاحب کے دماغ سے عطا اللہ کو سائیڈ کر دیا گیا میرے بھائیو میں آپ سب سے کہنا چاہتا ہوں امران نواب کا ہم بائیکارٹ کریں گے کھل کر بائیکارٹ کریں گے ہم آل انڈیا مجلس اتحاد المسلمین کی پتن سے محبت کرتے ہیں امران نواب سے محبت نہیں کرتے ہمیں نیتا چاہیے دمدار ہمیں ڈمدار نیتا چاہیے امران نواب جیسا گھنگا آدمی نہیں چاہیے ہمیں تجارہ کا آدمی نہیں چاہیے ہمیں ایسے نہیں چاہیے چمچے جو جائدہ کی گولام ہی کریں ابھی کچھ آئیں گے چمچے گولام دری بھی جھانے والے اور وہ کہیں گے وہاں بھائی ٹکڑ ایک کمنٹ میں لکھ رہا ہے پتہ نہیں بے شرم بے حیاء کہاں کہاں سے آ جاتے ہیں جنہوں نے جمیر بیک رکھا اپنا وہاں بھائی ٹکڑ کمنٹ میں لکھ رہا ہے شرم کر بے حیاء تم نے قوم کو جنہوں نے خراب کر دیا قوم کو اولیس اور ٹٹلو سکا دیا جنہوں نے تم اس کی سپورٹ کرتے ہو میں سب سے کہنا چاہ رہا ہوں امران نواب کا بائیکارٹ کرو سی اے مختیار کو اور عطا اللہ کو سپورٹ کرو اگر کانگریس اور ایم آئی ایم ٹکٹ نہیں دیتی ہے مختیار اور عطا اللہ کو کسی کو بھی نہیں دیتی ہے ایم آئی ایم یا تو سی اے مختیار کو ٹکٹ دے دے یا پھر عطا اللہ کھان کو ٹکٹ دے دے یا پھر کانگریس ٹکٹ دے دے اگر نہیں دیا تو انشاءاللہ نردلی لڑائیں ہم اپنے بھائیوں کو ہم طاقت رکھتے ہیں نردلی لڑانے کی جن آدمیوں کو ہماری پرواہ نہیں ہے تو ہمیں بھی ان کی پرواہ نہیں ہے یہ بات دھیان رکھیں ہاں یہ چمچہ ہے سلیم یہ چمچہ یہ سالم چمچہ ہے یہ دلال ہے بہت آئے گے دلال کیونکہ اگر ان دلالوں کے بارے پہ پوچھنا ہے تو میواد کی تکبندی زبیر حنیب سے پوچھئے ان دلالوں کو کھلو کباڑے والا نہیں خریدتا ہے کاما میں بہت سارے دلال ہیں بہت سارے بڑھوے ہیں بہت سارے مغبر ہیں لیکن ہم آتاولہ کو سپورٹ کرتے ہیں ہم عمران نواب کو سپورٹ نہیں کرتے ہم سی اے مختار کو سپورٹ کرتے ہیں ہم عمران نواب کو سپورٹ نہیں کرتے ہم حسین سلطانیہ کو سپورٹ کرتے ہیں ہم سی اے مختار کو سپورٹ کرتے ہیں ہم عمران نواب تجارہ والے کو سپورٹ نہیں کرتے ہمیں ہماری ویدان سبا کا نیتہ چاہیے چاہے وہ حسد الدین عویسی صاحب کو بھری لگے ہماری بات یہ کڑ بھی لگے ہم حسد صاحب آپ کے وچاروں کا سممان کرتے ہیں ہم آپ کو اپنا صدر مانتے ہیں ہم آپ کو اپنا رہنوما مانتے ہیں یا تو حسد صاحب عمران نواب کا اعلان جو آپ نے کیا ہے اس کو واپس لے لیں کاما ویدان سبا سے ورنہ چناؤ لڑنا بہت مشکل ہو جائے گا عمران نواب کو انشاءاللہ لڑنے نہیں دیں گے ہم چناؤ کیونکہ اگر عمران نواب کو ٹکٹ دیا گیا ہے تو صرف ووٹ کٹا جائے گا اگر کاما ویدان سبا کے اندر باہر کے آدمی کو ٹکٹ دیا گیا ہے تو صرف ووٹ کٹنے کے لئے دیا گیا ہے اور یہ حسد صاحب کو معلوم نہیں ہے یہ بھی میں کنفرم کہتا ہوں حسد صاحب کو معلوم نہیں ہے بچارے کو یہ جو کنوینر ہے کور کمیٹی کا راجستان کور کمیٹی کا کنوینر ہے یہ اس کا کھیلہ ہے اور عمران نواب تجارے والے کا کھیلہ ہے سویب خان بھاگوڑے کہہ رہا ہے ہیلو بھائی ہیلو تو آج کر دیا ہمیں لوکل کنڈیڈیٹ چاہیے ہمیں امیران جلہ پرباری بنایا ہے پانچ جلوں کا پرباری بنایا ہے امیران کو کسی ویدھان سوا پر قبضہ کر کے نہیں بیٹھنا چاہیے لوگ امائیم سے محبت کرتے ہیں امران سے نہیں کرتے اور یہ میں کہہ رہا ہوں اگر امران کو ٹکٹ دیا گیا تو میں کہہ رہا ہوں پندرے سو ووٹ ڈھانسی نہیں کرے گا انشاءاللہ اگر امران کو ٹکٹ دیا گیا تو نردلی لڑائیں گے آسد صاحب یہ پارٹی آپ کی نہیں ہے یہ پارٹی پورے مسلمانوں کی ہے پورے ہندوں کی پارٹی ہے پورے دلیتوں کی پارٹی ہے پورے غریب طبقہ کی پارٹی ہے یہ پارٹی آپ کی نہیں ہے اس میں سب کا یوگدان ہے یہ پارٹی عمران کی نہیں ہے عمران نوات کی پارٹی نہیں ہے جو اس پہ قبضہ کر کے بیٹھ گیا عمران نواب کو بچے نہیں جانتے عمران نواب کو دکاندار نہیں جانتے عمران نواب کو ہماری ویدان سبا کے سرپنج نہیں جانتے عمران نواب کو ہماری ویدان سبا کے بڑے بڑے لوگ نہیں جانتے پلیز آپ شیئر ضرور کریں اس ویڈیو کو خدا کے لئے بھائی جتنے ساتھی دیکھ رہے ہیں میرے توفیق بھائی ڈاکٹر ڈی آر ایکس جنید خان ڈاکٹر کامل مونگس کا عمران سیپی سیر ضرور کریں اس کو کیونکہ آج میرے بہت درد ہوا بہت دکھ ہوا میرے بھائی جو آدمی چیل چلا گیا اب کی بار جاہیدہ جیرو سی اے مختیار سو دل سے بولو سی اے مختیار جندہ بات میرے بھائی ہم اندھ بھکت نہیں ہیں کسی کے بھی چاہے سی اے مختیار ہو یا کوئی اور اتا اللہ ہو یا حسین سلطان یا وہ یا سکیل ہو اندھ بھکت نہیں کسی کے بھی لیکن ہم یہ چاہتے ہیں جو آدمی سکچت ہو اچھا آدمی ہو ہم اس کو چاہتے ہیں ہم اپنے دونوں یوان کے ساتھ ہیں سی اے مختیار کے ساتھ ہیں اتا اللہ کے ساتھ ہیں ہم ہسین سلطانیہ کے ساتھ ہیں ہم امران نواب کے ساتھ نہیں ہیں ہم جو محنت کر رہے ہیں دو تین سال سے امران نواب کے لئے محنت نہیں کر رہے ہم اگر ننگر کے اندر کسی آدمی کو اور کو اتار دیا جائے محنت ودائق واجب علی کرے تو درد نہیں ہوگا ننگر کی جنتہ کے اندر وکاس واجب علی کرائے اے آئی ایم آئی ایم کا پرچار اتا اللہ خان کرے ڈیجل اتا اللہ خونکے جیل اتا اللہ جائے لاتھی اتا اللہ خائے اور امران نواب کو ٹکٹ کا اعلان کر دیا جائے یہ تو اچیت بات نہیں ہے والیکم سلام والیکم سلام یہ ٹھیک نہیں ہے یہ مناسب نہیں ہے اس لئے میں کہتا ہوں نوجوانوں ہمیں ہماری ویدان سبا سے یوہ چننا ہے بائیکارٹ امران نواب بائیکارٹ کرتے ہیں کھنڈن کرتے ہیں ہم امران نواب کا اگر پارٹی کو چناؤ لڑانا ہے دمداری سے یا تاولہ کو ٹکٹ دیں پہلے نمبر پہ حق اتا اللہ کا بنتا ہے کسی کا حق نہیں بنتا ہے آئی آئی مائی ایم سے اور دوسرے نمبر پہ حق جو بنتا ہے وہ سیئے مختیار کا بنتا ہے آل انڈیا مجلس اتیاد المسلمین سے مگر وہ کانگریس کا ٹکٹ مانگ رہا ہے والیکم سلام بھائی ہم ووٹ نہیں دیتے ہم تو آپ سے اس لئے محبت کرتے ہیں کہ آپ ہماری آواز اٹھاتے ہو آپ ہمارے رہنما ہو آپ ہمارے لیڈر ہو اور آپ ہمارے رہبر ہو راستہ دکھانے والے ہم نردلی چناؤ لڑائیں گے انشاءاللہ اور ایم آئی ایم کے ساتھ میں ہوئی بھی ہماری ویڈران سبا کا وقتی نہیں لگے گا انشاءاللہ سوری ایم آئی ایم کے ساتھ نہیں عمران نواب کے ساتھ میں پارٹی کے ساتھ میں تو ہم دل سے ہیں عمران نواب کے ساتھ میں نہیں ہم عمران نواب کے ساتھ میں اس لیے نہیں ہے عمران نواب تجارے کا ہے کامہ کا نہیں ہے ہم تو بائی کارٹ کرنے میں لگ رہے ہیں بھائی جو قوم کو ڈوباریں گاڑی عطا اللہ توڑے پرچار عطا اللہ کرے والیکم سلام وسیم صوم کا جیل عطا اللہ جائے والیکم سلام ناصر گھٹمیا والیکم سلام بھائی شیئر کرنا اس کو شیئر ضرور کرنا اس ویڈیو کو تاکہ پتا چلے والیکم سلام والیکم سلام امران نواب کو ٹکٹ دیا میرے بہت درد ہوا اعلان کر دیا بہت درد ہوا اسد صاحب کو ایک سروے تو کرا لینے چاہیے تھا رشتے داروں کے سامنے ہاتھ پیل جوڑے ہیں ہم نے عطا اللہ سرپنچ کے لیے ننگر انہوں نے دھوکہ دے دیا کس نے دھوکہ دے دیا بھائی عجرو خان میواتی تو میرا کہنے کا مطلب یہ بھائی اے آئی ایم آئی ایم پارٹی جب ثابت ہوتی ہے بی پارٹی تو ایسی وجہوں سے ثابت ہوتی ہے بی جے پی کی بی پارٹی جو ایلیگیشن لگتے ہیں الزام لگتے ہیں مختیار کو پورے دیس میں جان رہے ہیں لوگ سی اے مختیار ٹائڑا سے ہے کوئی وہ کانگریس کا ٹکٹ کی دعوی داری کر رہا ہے آپ سے یہ مختیار کو ٹکٹ دے دو ہم کہہ دیں گے اس سے کانگریس سے ٹکٹ نہیں مانگے گا سمپڑک تو کرے کوئی بولے تو صحیح کوئی والیکم سلام سویو خان باگوڑیا لیکن انہوں نے ایک ایسی فکس بات بیٹھا رکھی ہے جو آل انڈیا آل انڈیا مجلس اتحاد المسلمین کی جو پور کمیٹی راجستان میں پچھلے دو سال سے اس نے زمین پر کوئی کام نہیں کیا ہے اگر یہ پچھلے دو سال سے زمین پر کام کرتے تو ہم مانتے کہ امران نے کام کیا ہے اسے ٹکٹ کا حق بنتا ہے اسے اعلان کر دینا کوئی بڑی بات نہیں ہے ٹھیک ہے صحیح کیا آسد صاحب نے لیکن امران نواب کو کوئی کاما میں جانتا نہیں ہے میں کاما کے لوگوں سے کہنا چاہ رہا ہوں مہروانی کر کے والیکم سلام آمیر بھائی کاما کے لوگ کاما کے یوہ امران نواب کے ساتھ نہ ڈولیں مہروانی کر کے ہم اے آئی ایم آئی ایم سے محبت کرتے ہیں آسد اُد دین او ایسی سے محبت کرتے ہیں امران نواب سے نہیں کرتے اگر پارٹی کسی گلت آدمی کو ٹکٹ دیتی ہے تو ہم اس کا بائی کارٹ کریں گے ایک بار نہیں ہنڈرینڈ پرسنٹ بائی کارٹ کریں گے کیونکہ پتا ہے مجھ سے زیادہ کسی کو نہیں پتا جو راجستان کے اندر اے آئی ایم آئی ایم کی استطیعہ مروائی ہو مجھے پتا ہے کنوینر کی حالت کیا ہے مجھے پتا ہے ایڈوکیٹ جاوید کی حالت کیا ہے مجھے پتا ہے کاشیب زبیری کی حالت کیا ہے مجھے پتا ہے امران نواب کی حالت کیا ہے میں سب کو جانتا ہوں کور کامیٹی میں بات یہ ہے جس آدمی نے جی جگر جان سب کچھ لٹا دیا پاگل ہو گیا وہ میں اسے پہلے ہی کہتا تھا تو پہلے بات کر لے ٹکٹ کی میرے بھائی یہ اے آئی ایم آئی ایم پارٹی تو صحیح ہے مگر اس پارٹی کے اندر پہلے ہی ایسے بیٹھے ہیں پہلے ہی ایسے آدمی بیٹھے ہیں جو قوم کے نام پہ پارٹی کے نام پہ قوم کو دھوکہ دیں گے اور کھون چوسیں گے اور سیٹ کو خراب کرنے کی کوشش کریں گے اگر امران نواب کو ٹکٹ دیا گیا ہے تو میں کہتا ہوں اس نے سودا کیا ہوگا زائدہ خان سے ودایق سے دس بیس پچاس لاکھ روپے میں کہہ دیا ہوگا کہ حرانے کی ذمہ داری ہماری ہے سیٹ کو لیکن انشاءاللہ ہم سیٹ کو نئی ہارنے دیں گا اگر خدا نے چاہتا ہے کرنے والی ذات اللہ کی ہے ہمارے آت میں کچھ نہیں ہے لیکن ہاں اسباب پیدا کرنا پڑتا ہے اسباب بنانا پڑتا ہے ارکام کے لیے امران نواب امران نواب امران نواب مالا ڈال دے تو شکل نہیں دیکھے اس کی وہ مطلیس بھاٹی نے کہا تھا نہیں جس کے پیچھے میڈیا پڑ گئی کہ لپکو سو سچی نے جھینگور سو لڑکا ہے لپکو سو امران نواب ہے جھینگور سو امران نواب ہے جانے کوئی نہ ہے اور آگو کامے کو سکار پر ہم بیٹھ کے زبیر حنیف تکبندی والے نے لکھی واقعی تکبندی جا کے نہیں دیکھ لیو زبیر حنیف کیے اور وہ تکبندی پیسو واہ پوچھو زبیر حنیف نے آج سو دس یا پندر دن پہلے لکھ دی کہ کوئی الیکشن لڑ رہو ہے تیجارہ سو جار روپیہ بھی ہی سو جارہاں تو یہ صحیح بات ہے جن کو کوئی نہیں جانتا ان کو اسی جگہ اتارا جاتا ہے جو فیمس چہرے ہیں ان کو اے آئی ایم آئی ایم میں نہیں اتارا جاتا یہ کوئر کمیٹیاں گلتی کرتی اصد صاحب نہیں کرتا یہ کمیٹیاں کون جانتا ہے اس عمران نواب کو ارے پان سو تو بہت لکھ رہے ہو آپ سو ووٹ نہیں آئیں گی ایم آئی ایم کی عمران نواب کو اگر چہرہ بنایا گیا تو عطا اللہ آئے گا انشاءاللہ آمیر بھائی جلدی آئے گا عطا اللہ وہ شیر ہے شیر ببر شیر ہے وہ یا شیروں کے کام ہیں یہ ایک طرف پانچ سو پولیس وارے کھڑے ہیں ایک طرف اکیلہ شیر ایک موجودہ سکچہ منتری موجودہ ودایت جو پچاس جپسیاں لے کے زبرجستی سباہ کر آ رہے ہیں اس کا ٹین ٹوکھار دینا یہ شیروں کا کام ہے یہ بزدلوں کا کام نہیں ہے جو گلام ہوتے ہیں نا گلام وہ نہیں کرتے یہ کام اور جنہوں نے پکڑ کے دیا جنہوں نے پتھر وغیرہ چلائے سب نظر میں ایسی بات نہیں ان پہ بھی قانونی کاردوائی برابر میں ہوگی جو دھارہ عطا اللہ پہ لگی ہے وہی دھارہ ان پہ لگی گی اور وہی دھارہ ودایت زائدہ پہ لگنی چاہیے کیونکہ وائلنس زائدہ نے پھیل آیا تھا جب اس کو پتا تھا کامہ کے اندر گھاٹمی کا گاؤں میں میرے سے لوگ ناراض ہیں مجھے نہیں جانا چاہیے پھر کیوں گئی جھگڑا کرانا تھا اس کو وہاں مانس مروانے تھے کیا ودایت نہیں ڈاکن ہے بھائی خدا کے لئے کامہ ویدان سبھا کے لوگوں سے کہنا چاہتا ہوں عمران نواب کے ساتھ نہ ڈولیں اگر تم حقیقت میں میو قوم کے بیٹے ہو تو یہ کون لکھ رہا ہے ڈاکٹر جنید حاسم عمران کی گاڑی پینچر کرنی ہے تیجارہ سو نکڑتے ہی گاڑی ہے تو پینچر کر رہا سکو ہو باقی وہاں چناؤ سو کوئی نہ روک سکو کائلوہ کو ادھیکار ہے میرے کہنا کو مطلبی ہے نہ لڑنا ہے نہ جھگڑنا ہے بس اس کے ساتھ نہیں لگنا ہے اگر ہمیں کامیابی حاصل کرنی ہے میرے بھائی میں جب یہی تھا میں اس وقت جماعت میں تھا جس وقت عطا اللہ گریفتار ہوا ایسا نہیں ہے ہم عطا اللہ کو سپورٹ کرتے ہیں ہم اپنی ویدان سبا سے چننیں گے ہم کون جائے گا امران نواب کے پاس تیجارہ گاڑی اٹھا کے اگر کسی کو سائن کرانے کی ضرورت پڑ گئی کہ ایم آئی ایم کا نیتا ہم نے جتا دیا تو تیجارہ جائے گا نواب کی ڈھانی یار دماغ تو لگاؤ کون ان لوگ کا پٹھا ہے جو اس کو ووٹ دے گا بھائی میں تو بہرشتر حصدود دینویسی صاحب سے ہاتھ جوڑ کے ونطی کرتا ہوں صدر صاحب معافی چاہتا ہوں آپ نراج مت ہو جانا آپ کا ایک احسان ہے میرے اوپر بہت بڑا احسان ہے آپ کا احسان ہے بہت بڑا لیکن میں اس احسان کو نہیں بھولنا چاہتا خدا کے لئے صدر صاحب امران نواب کا نام ہٹا کر اتا اللہ خان کا نام لگا دیجئے یا پھر سی اے مختیار کو ٹکٹ دے دیجئے اے آئی ایم آئی ایم کا ہم نہیں دیتے کانگریس کو ووٹ ہمیں نہیں چاہیے کانگریس میں جگہ جو کانگریس ناصر اور جنید کے لئے انصاف نہیں کر سکتی ہمیں ایسی کانگریس کی ضرورت نہیں ہے ہمارے لئے بھاجپا بھی برابر ہے کانگریس بھی برابر ہے پارٹی پارٹی ہوتی ہے پارٹی کے لگوں کی جو وچار دھارا ہے وہ گندی ہوتی ہے پارٹی سب سے ہی ہوتی ہیں یا بھائی جاہیدہ خان کا بارہ میں تو مسطم سوال مت کرو خدا کے لئے میری زبان سو کچھ نکڑ جائے گی میں کڑو کشیلو آدمی ہوں میرا نیم میں معافی چاہوں جاہیدہ خان ہی جیتے گی یا کٹو رامی ایک بوند پانی بھی نہ رکھے گو آپ کے کچھ نکڑ جائے گی میرا مہمے سو بہتر ہے اپنا کمنٹے اُلٹھو لے لے یہ ہمیں پھائی دو رہے گو نہیں تو پاوے انچائیدہ پاوے ہم نے تو نہ دیکھ ری اتے ایک بڑی اوخاتیا کی گامن میں تو گسنا رہی یار ایکس جنے ات کہہ رہے ہیں جمسیت ڈرائیور نے جتا دی یوں تو بھائی جمسیت دی سوی کہوے ہو جمسیت سو بات کر لیو گوٹ تو ہم سو مانگن کو آوے ہی ویدائے اور بات کرن کو جمسیت کے پیوے بھیج دیئے بہرحال مدہ لگے بھائیوہ کو ہمارے لے کے ہوں وہ آمیں پڑے بہار میں لکھ لے جب ہماری نہ ہو سکے تو ہموا کا کیسے ہو جانگا تو میں تو یا یہ کہہ رہا ہوں بھائی اے آئی ایم آئی ایم پارٹی کا جو اعلان کیا گیا ہے عمران نواب دورہ عمران نواب کو کوئی سپورٹ نہیں کرے گا ہم عطا اللہ کو سپورٹ کرتے ہیں سیئے مختیار کو سپورٹ کرتے ہیں اور حسد الدین نویسی صاحب کا ایک احسان ہے جو ناصر جنید معاملے میں میرے گاؤں آئے کول کیا گیا ہم نے مان کی میں نے خود نے کول کیا اور حسد صاحب نے کہا کہ ہم آئیں گے گھاٹمی کا انشاءاللہ ضرور تو میں اپنا رہبر اور رہنوما مانتا ہوں اس کے خاطر یہ بہت بڑا احسان ہے کسی ایم پی اور پارلیمنٹ اور پارٹی کے راشتری ادیقش بہرشتر ہوتے ہوئے گھاٹمی کا گاؤں جانا یہ ہمارے لئے بہت بڑی فخر کی بات ہے مگر جس طریقے سے عمران نواب کا چناو کے لئے عصد الدین نویسی صاحب کا بینہ سروے کرائے اعلان کر دیا گیا یہ کہیں نہ کہیں مجھے غلط نظر آ رہا ہے عصد صاحب میں معافی چاہتا ہوں اگر آپ تک میری یہ بات پہنچے تو میری یہ درخواست ہے آپ سے خدا کے لئے اللہ کی رضا کے لئے عصد صاحب عمران کو ٹکٹ مد دیجئے ہمارے پاس سی اے مختیار ہے اچھا چہرہ عطا اللہ خان ہے اچھا چہرہ ان دو چہروں میں سے کسی چہرے کو چن لیجئے انشاءاللہ میں اپنی گوٹ ایم آئیم کو دوں گا اور جتنے یوہ ہیں کاما ویدان سوا کے سارے اے آئی ایم آئیم کو ووٹ دیں گے مگر عمران نواب کے پاس اگر ٹکٹ رہا تو مجھے امید ہے انشاءاللہ پانسو ووٹ نہیں پہنچے گا دو سے ووٹ پار نہیں کرے گا نہیں بی ٹیم نہیں کہہ سکتے میرا نیم آپ بی ٹیم نہیں کہہ سکتے میں معافی چاہتا ہوں آپ اسد ادن اویسی کی پارٹی کو بی ٹیم نہیں کہہ سکتے آپ یہ کہہ سکتے ہو جیسے عمران نواب ایسے لوگوں کی امان سکتا گندی ہے ان کی وجہ سے کچھ پارٹی کا نام بند ہوتا ہے اور بدنام ہوتی ہے پارٹی اس لیے پارٹی بی ٹیم کہلاتی ہے میں اس تھی کی شادت دیتا ہوں اسد ادن اویسی کی پارٹی بی ٹیم نہیں ہے یہ غلط بات اگر کوئی الزام لگاتا ہے یہ پہلے فضل کے پتڑ اٹھاتا تھا کس کا چمچائے پتور جائی دب جو بھائی ہے بھجل وہ نے درمیہ ہرا دیو تیجارہ سو بات سمجھو کڑوی بات ہے درد بھی ہوئے گو اور میرا گھریں نوٹس بھی آئے گو اپر انشاءاللہ کوئی باڑن نہیں بھی نہ اکھڑے کھائی کھانے ٹینٹ کھانے ٹینٹ کا باڑن کی بات کروں کوئی غلط مت لے جائے وہی میرا گھریں نوٹس بھی آئے گو میں خدا کے لئے کہنا چاہتا ہوں عمران نواب کا ٹکٹ کاٹ کے مہروانی کر کے عمران نواب کی جگہ تولہ سرپنچ کو ٹکٹ دیا جائے سی اے مختیار کو ٹکٹ دیا جائے کیونکہ اسد الدین اور اسی صاحب سے میں عرض کرتا ہوں میں عرض کرتا ہوں بہرشتر صاحب سے کہ بہرشتر صاحب ماں کی چاہتا ہوں آپ کا ایک احسان ہے ہمارے اوپر ناصر اور جنید معاملے میں آپ گھٹمی کا آئے ہم آپ کو اور آپ کی پارٹی کو دل سے سپورٹ کرتے ہیں لیکن عمران نواب کو سپورٹ نہیں کرتے عمران نواب کو کوئی بچہ جانتا نہیں میری ویدان سبا کا اگر آپ کو عطاولہ پسند نہیں ہے تو سی اے مختیار کو ٹکٹ دے دیجئے اگر وہ بھی پسند نہیں ہے کسی اور ہوا کو چن لیجئے لیکن ہم عمران نواب کو بلکل بھی سپورٹ نہیں کریں گا آپ کی پارٹی کو سپورٹ کرتے ہیں عمران نواب کو ہم کسی بھی حالت میں سپورٹ نہیں کریں گے محنت عطاولہ کرتا ہے گاڑی عطاولہ توڑتا ہے درد تو ہوگا ہمارے کیونکہ عطاولہ ایک ایسا شیر نیتا ہے میرے حساب سے کوئی بھی نہیں ایسا بھائی تم نے مارنگا گھیر گھیر کے جاگر بھائی سمجھا دیں انہیں وقت آئے گا تو خود پٹ جائیں گے یہ لوگ اور جو گلت بولے گا وہ سزا بھکتے گا کیونکہ عمران نواب نے آج تک کام عویدان سبا میں پیدل دورہ نہیں کیا کسی گاؤں کا عمران نواب نے آج تک دو گاڑیاں لے کر کسی گاؤں میں نہیں گئے محنت عطاولہ خان کرے اور ٹکٹ کے اعلان عمران نواب کو کر دیا جائے یہ کونسا طریقہ ہے ارے پچاس بھی مدیو یا لے کوئی مدیو انہوں پچاس بوڑی مدیو کون جانتا ہے اس کو میں اے آئی ایم آئی ایم کا فورم بھر چکا ہوں کم سے کم پانسو فورم بھرے میں نے آج سے ایک سال پہلے آج سے ایک سال پہلے فورم بھر چکا ہوں میں گاؤں گاؤں جا کے موٹر سائیکل سے جب میں سرپ کا کام کرتا تھا سرپ بکے نہ بکے اے آئی ایم آئی ایم کے لئے کام کرتا تھا میں دل سے سپورٹ کرتا تھا اے آئی ایم آئی ایم کو لیکن جب سے یہ چمچے راجستان پور کمیٹی کا اندر گھوسے ہیں ان چمچوں کی وجہ سے مالگ ہو گیا کیونکہ یہ چمچے ہیں نا جو یہ رشوت کے چکر میں گھومتے ہیں میرے بھائی پارٹی کو رسدودین ویشی کو دل سے سپورٹ کرتا ہوں لیکن ان چمچوں کو نہیں کرتا ہوں جو چمچے ہماری ویدان سبا میں پودھ رہیں حتی اللہ نے اپنی حالت خراب کر لی پہلے کہا تھا میں نے اس سے بھائی یہ سودا کرے یہ سودا کرتے ہیں حسدودین ویشی صاحب کو پتہ بھی نہیں چلے گا نہیں میرا نایم بھائی جابر بھائی کو ملنا چاہیے میں بھی دوں گا بوٹ نہیں تو اپنی منیسٹر جاہیدہ خان کو ہی دوں گا میرے بھائی مجھے راجنیتی نہیں کرنی قسم خدا کی نہیں کرنی آنے والا وقت پتہ نہیں بدلے گا نہیں بدلے گا میں اور بھی فقیر ہو جاؤں لیکن مجھے راجنیتی نہیں کرنی تھی میرا کوئی مقصد نہیں تھا بھائی ایک اور آئے ہو نیامت خان چمچہ آئے ہو نیچے جاہیدہ خان جندہ باد لکھ روئے چمچان کی ضرورت نہ ہے چمچان کی ضرورت ہے کبادہ میں چمچان کی ضرورت کبادہ میں ہے کھلو کبادیا ہے کو کاما میں ہوں کھیڑ پار کر کے نہیں پر لگانو کاری جی کا مندر ساگے پیے مون بگ جانے یہ چمچا اور جا چمچا کے مرچی لگ رہی ہو میری فیس بک پیج پہ بلکل مت آگے ضرورت نہ ہے بلکل بھی نہیں تو بیٹان کی سانی ہو جائے گی اور سوڑ سی بھر جائے گی کائن لوگ ہے اگست کے بعد میں ستمبر کو مہینوں ہیں ہڑکی ہڑکی تھند ہو رہی ہے پھر رجائی اڑھ لیا ہوا تم تو چمچان کی ضرورت نہ ہے شیرن کی ضرورت ہے شیرن کی بھائی اگر ایم آئی ایم آتا اللہ کو ٹکٹ نہیں دیتی ہے تو مختیار کو سپورٹ کریں گے کھل کے بلکل کریں گے ہمارا بھائی ہے مہنت کر رہے ہو جائیدہ کھان تو بلکل صحیح بات ہے مردباد تھی مردباد ہے اور رہی گی نشاء اللہ اور اس پریوار کو اس خاندان کو سبق سکانا ہے تیچارہ واروں امران ایسی آر کو پکٹ لو خدا کے لیے ہاتھ جوڑ کے کہہ رہا ہوں اپنے بھائیوں سے اللہ کی رضا کے لیے ایسی آر کو پکٹ لو یہ ایم ڈی توفیق کھان چمچی بھیجی ہے آج چمچی مد بھیج چمچا بھیج سیلور کا نا اسٹیل کا اسٹیل کا چمچا بھیج اور ٹوٹا ٹوٹا بھیج سہی سلامت مد بھیج بھائی جن کو جابڑو او رے بھائی بھائی میں تو سماؤ پی چاہوں ایک چمچا پھیراغو لیکن چمچان کو نام نہ لینو چاہوں میں یہ سوچیں کہ وہ پرموٹ کریں کوئی پرموٹ مت کرو چمچان کو نام مت لی اکرو جو جندہ بات لکھے واقعے نیچے دوسرو بھائی کمنٹ میں والوں جواب دے دی اکرو جاسو بلکل جنید بھائی اے آئی ایم پارٹی فور ووٹنگ ان ایم آئی ایم آئی ایم پارٹی بات صحیح ہے ایک نیامت خان لکھ رہو ہے جاہیدہ خان جندہ بات دوسرو نیامت خان لکھ رہو ہے جاہیدہ خان مردہ بات پھر ایک چمچو آگو ہے نیچے وہ لکھ رہو جاہیدہ جندہ بات تمہارے جندہ بات کرنے سے جندہ بات نہیں ہوگی جب میرا خدا چاہے گا جب جندہ بات ہوگی میرے مولانا ابھی تک اس کی پکڑ نہیں کی تھی کیونکہ یہ بھولا بیٹھے اپنے وقت کو یہ بھولا بیٹھے اپنے وقت کو انہوں نے سوچا کہ کاما میں تو موئےوں کو ڈرائیں گے اور لٹھ ٹکوائیں گے اور پھر ووٹ ہمیں ہی دیں گے آخی کار لیکن اب کی بات جو میرے یوہ ساتھیوں نے سنگلز کیا ہے سلام کرتا ہوں ان نوجوانوں کو بگا دو اس خاندان کو نکال کے یہ ہٹلر وڑا خاندان ہے تھا نا شائی کرنے وڑا مامن کو کس نے پکڑوائیا رہے زالیموں وہ داروڑا بیٹھا اس کا بھائی وہاں نوجو میں جا کے بیوڑا پی کے پڑا رہتا ہے سام کو آتا ہے پیشاپ پی کے اور خود کامہ میں بیٹھئے تمہارے باپ کی جاگی رہ گیا یہ قوم اب جاگ چکی ہے شائیف خاند باگ ہوڑیا ایک چمچو ہے تیرے اوپر تھوڑا سو یا میں لگا نہ لگا دی جو تھوڑا سو تیرے اوپر ہے چمچو میرا نیم بھائی بات تو صحیح ہے لیکن آج میرے درد ہوئی ہو میرا بھائی میرے بہت زیادہ دکھ ہوئی ہو دوست یا وجہ سو مہن لائیو آئی ہو اور انشاءاللہ اب جماعت میں سو وقس پورو ہو رہو ہے اچھو ایک چمچا اور لکھ رہو ہے ایک چمچا اور لکھ رہو ہے میں مافی چاہوں چمچا لکھ رہو ہے کور ایکس ایک سو بیس روپے کی ہے کار لکھ رہو ہے کور ایکس ایک سو بیس روپے کی ہے اللہ تمہیں مبارک کرے تم کو دے یہ نشے کی عادت تمہیں دے اول ایک سور چوری کا پیسہ کھانے کی عادت تمہیں دے دلالی کرنے کی عادت تمہیں دے یہ دلالی کرنے کی عادت میں اور شواز میں بات کر رہا ہوں یہ دیکھ لو کون کا حال ہے ایک ودایق مامن خان کو پکڑوا رہے ہیں ہاں پہلے میں پیک رہو جب تیارے بیہائے ہو میں وار ٹیم پیک رہو جب تیارے بیہائے ہو میں وار ٹیم پیک رہو لیکن اب تم سورشتہ ٹوٹ گو اب نہ پیوں میں اب ہوش میں ہوں تھوڑا سو جواب دیتا جاؤ آمیر خان ان چمچان لو جواب دیتا جاؤ نیامت خان انشاءاللہ مختیار اور اتاولہ دونوں میں سے ایک کو چنیں گے ہم انشاءاللہ لیکن نیامت خان ایک اوپر چمچا ہنہوں کے اور ایک سیک سو بیس روپیہ کی ہے یہ کہہ رہو ہے امرو کا سو لیے کرو میرے مینڈیکل سو تیرا باپ کے بھی مینڈیکل ہے گو تیرا باپ کی تو گھنی ساری فیکٹری چل رہی ہیں اپنا گھرے تو پال لے اپنا گھرے تو پال لے انجنئر مامن خان کس نے پکڑوائے ہو انجنئر مامن خان وہ داروڑا نے پکڑوائے ہو جاکہ سپورٹ کرو دکی دلال اوپر یہ ایسی قوالٹی کا آدمی ہیں ایسی قوالٹی کا آدمی قسم خدا کی کھا کے گہروں میں ان کو ضمیر نہ ہیں اگر جائز انہوں کہہ دیئے ہیں ناکابو نولو ہے کتلو سنےڑا بجیڑا کاما منہیلو تو یہ نولو حج کرن لگ جاؤں یہ اتنا بڑا چمچا اور دلال ہو چکا منافق ہیں آئیے تو ایمان سو خارج ہوئے پڑا ہوں تو کوئی بڑی بات نہ لگی جن پر جندہ بات لکھتے نہ آ رہی جن پر جندہ بات لکھتے نہ آ رہی سلیم بھائی میں معافی چاہوں میں بحث باجی نہ کر رہا پنسو میں بات کئی اور کی کر رہوں خدا کے لئے ہاتھ جوڑ کے میں آرج کر رہوں میری آپسو کوئی بحث باجی نہ ہے ڈی آر ایکس کامل مونگس کا یا سکر کہہ رہو ہے دلال مان جا تو میں کہہ رہوں خدا کے لئے چمچا نہ آئے میری فیس بک پہ نہ تو کچھ پتو نہ آئے اگر گاڑی سو سوپ پر چڑ گی تو پھر تم بچو گنا یا دھیان را کیوں نہ مو کیسن سو ڈر لگے یا دماغ سو لکار دیو رہے دلال اور چمچا ہو تیارے جیسے چمچا بہت سارا ہیں مستقیم پردان امروکہ کو نہ مارو ہے تو پھلال پردان ہے امروکہ میں آندولن کرو ہو واٹیم دارو پیوے ہاں واٹیم نشو کرے ہاں کوریس کو اور ایک دلال ہے یا پیسو خریدے ہاں یا دلال کی یا حرام خور سو نو پوچھ یا دلال سو اپنا گھرے پاڑ لے گو ایسا جائدہ کا چمچا میرے حساب سو کونٹل دو کونٹل ہون پڑھا ہے کاما میں دیوی گیٹ پہ ایک کوکھر کی پاڑ پہ کبھاڑ کھول رہا ہو ایک بسمبرہ کا نے وہاں کٹوا دیا گا تم نے ہم گابراو مت تم اللہ چاہے تو جائدہ کا جتنا بھی چمچا ہاں ٹیڑا میڈہ کر کے جب بیکنگا کبھاڑ آوار ہا لو ایک لکھ رو ہے چمچو نیچے جائدہ خان یہ تو اند بھگت ہوگا جیسے موڈی کا بھگت نہ ہے پیٹرول پان سے ہوئے گا تو خرید ہوں گا کوئی دکھت نہ اپر موڈی چاہیے ہم نے ارہا مت دکھوا مت دکھوا دیکھ اوپر کھالی رو دکھا رہا ہے مت دکھوا خدا کے واسطے یہ مستقیم ہوا ٹائم کی بات کر رہو ہے جاتہیم آندرلن چلو ہو این آر سی کو مستقیم پردھان وا ٹائم کی بات کر رہو ہے جاتہیم تیار ساتھ رہو ہے ان آر سی کو آندرل چلے ہو تو پلیز مہروانی کر کے ایسا دلالن کے مونہ لگیں جو چمچان ہیں انشاءاللہ وقت آئے گو وقت بدلے گو چمچان کی حالت صدرے گی اے آئی ایم آئی ایم پارٹی سے جو اتا اللہ خان کاما ویدان سبا سے پرچار کر رہے تھے میں تمام رائیستان کی کور کمیٹری سے کہنا چاہتا ہوں عمران نواب کو واپس لے لو ہماری طرف سے کبارے میں کسنگڑ کٹوا دو یا تم تجارہ کٹوا دو یا کھر کڑ جا کے کٹوا دو اس کو یا پھر ادھر سافیہ جبین کی طرف جا کے کٹوا دو کبارے میں ہمیں ضرورت نہیں ہے کاما کا کبارہ نہیں جہلے گا اس کو وعلیکم سلام بھائی کاما کا کبارہ نہیں جہلے گا اس کو مہروانی کر کے ہم اپنی سیٹ کو نہیں کھنا چاہتے کاما کی کو اگر عمران نواب اے آئی ایم کا ٹکٹ ہمارے کسی یوہ اور نوجوان کو نہیں دیا گیا تو اس بات کا یاد رکھنا ہم اپنی سیٹ کو نہیں کھونا چاہتے کسی بھی حالت میں ایم سالم کھیلدار آپ بھی ایک جلاد دیکھ سو میرے بھائی سالم کھیلدار ایم آئی ایم پارٹی سے سوائی مادے پر سے خدا کے لئے میں معافی چاہتا ہوں پارٹی کا نرنے ماننے ہوگا لیکن پارٹی کا ہے جو راشتی ہے دیکھ چھیں بہرشترہ صدود دین اویسی صاحب اس کو پتہ نہیں ہے زمین اس طرح پہ حالت کیا ہے کیا حالت زمین اس طرح پہ کون جانتا ہے عمران نواب آپ کو آپ بتائیے سالم کھیلدار صاحب میں آپ ریکوشڈ ڈالو آپ مجھ سے بات کرو ریکوشڈ ڈال کے میں آپ کو لائیو لیتا ہوں بتائیے مجھے کون جانتا ہے ایم آئی ایم کے لئے چیلنج ہے رائستان کا کوئی بھی کور کمیٹی کا چمچا جائے جو بھی یہ کہہ دے جو بھی جائدہ کے چمچوں کے کمیٹوں کے دھیان مت دےنا میں ان دیوار لینگویج پاگل کیونکہ پاگل خودی پاگل کہہ رہا ہے اپنے آپ کو کوئی بھی ایم آئی ایم پارٹی کا چائے جمیل آ جائے کنوینٹ جو رائستان کے ہیں اس کے بھائی اکیل احمد صاحبہ آئی ایس وہ بیٹھ کے بات کر لیں سامنے میں جوئن کرنے کو تیار ہوں فیس بک پہ ریکوشڈ ڈالیں جاوید ایڈوکیٹ بات کر لیں کاشیف زوہری صاحب بات کر لیں حاجی آسیف قائم خانی بات کر لیں مولانا شکندر صاحب بات کر لیں باڈ میر سے حاجی آسیف لادنو والے بات کر سکتے ہیں کوئی بھی آ سکتا لائیو چیلنج ہے میراج اور چیلنج اس لئے ہے کہ میں پارٹی کے لئے کام کرتا تھا میرے اندر بہت ساری بھاونہ چھپی ہوئی تھی ایک چمچو کہہ رہو زیادہ پڑا لکھا نہیں ہے تو بیٹا ہم انبڑ بھی تیاری ایسی تیسی کر دیوں ہاں چمچان کی آگی سمجھ میں اگر پڑا لکھا ہوتا تو تم ملاو اللہ کا کرم سو ہماری چپالنن اٹھا تھا اللہ نے اتنوں عہدہ دیو ہم کو اللہ نے ہم نے قرآن کو علم دیو ہے ٹھیک ہے بھائی کانگریس اگر مختیار کو ٹکٹ دے گی تو جیتے گی اگر جائدہ کو ٹکٹ دے گی تو ہارے گی کانگریس یہ کنفرم ہے ایسا نہیں ہے ہم کسی کے غلام نہیں ہیں میرے بھائی